موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم سلواتن موسیقی عزادان مصرم کربلا وطن کے سی قدر سامعی اس کے قبل کہ آیت کے زیل میں بیان کو آگے بڑھایا جائے ایک پیغام کہ ہم جو یہ پرشی ازاب بچھاتے ہیں شبیداریوں کا ہی نکاز کرتے ہیں موسیقی بپا کرتے ہیں دلوس و ماتم کرتے ہیں اصل میں یہ آزاداری ہماری شنافت ہے اور یہ ہمارا تشخص ہے یہ ہماری آئیڈنٹیٹی ہے بلکہ یوں کہا جائے کہ آزاداری ہماری فارم اور مذہب کا چہرہ ہے کسی انسان کی شناف کا سب سے مضبوط طریقہ جو ہے کوئی بھی سامر اکنے ہیں انسان اگر یہاں پر آتا ہے اور اگر اس کے چہرے کو آپ کور کر دیں یا اس کے چہرے کو مسکر دیا جائے اس کی چہرے کو سامنے دھہٹا دیا جائے تو انسان کی شنافت مشکل ہو جائے گی اس لئے آزاداری کیونکہ ہمارا چہرہ ہے ہماری پہشان ہے اور اسی سے یہ فرم دنیا میں پہشانی جاتی ہے اصل میں دیکھئے کہ بابت دیگر بھی ہے نماز روزہ حجزکات نمازیں حجزین ہیں اور مگر کسی کو کوئی یہ بات یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کی نمازیں ہماری پہلوز ہو جائے گی چھٹے ماں کہتے ہیں کہ ہمارا شیعہ وہ ہے اللہ ہم سردہ کہ جو چوبیس زنڈے میں اکیام دکھات نمازیں پڑھیں وہ ہمارا شیعہ ہے تو بتائیے کون ہے جو اس شرط کو پورا کرتا ہے چادو نادر ہوتے ہیں مہلے میں دو چار لوگ ہوتے ہیں لیکن شیعہ تو پوری بستی ہے پورے پانک کے لوگ شیعہ ہیں مگر کس شرط کو کتنے لوگ پورا کرتے ہیں یعنی کہ لے دے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ حیوئے نہیں نہیں کسی کوئی یقین ہے کہ جو ہے ہم اسی نماز کے ذریعے معصومی جہاں پر رونت افروز ہوں گے ہم ان کے برابر جا کے بیٹھ رہیں گے لیکن یہ ازاداری کیسی چیز ہے جو ہماری اتھارس ہے اور اس میں یقین ہے کہ یہ ہماری بخشت کا ذریعہ بنے گی تو اس میں کہیں سے کمی واقع نہ ہونے پائے اور جو جنون جو حرارت ہے وہ برقرار نہیں چاہیے آئیے میں نے اب جی شاید کو سرنامہ کنام کراب دیا ہے انگلہ محسوالی یہ انہوں کے زبان پر رہتا ہے یہ آئیت کا کبھڑا لوگ پڑھتے رہتے ہیں تو جو بحث ہے ہمارے جس پہ ہمیں بات کرنی ہے وہ ہے سبر دیکھیں سبر کا تابع صرف اور صرف مسائح سے نہیں ہے سبر کی اپنی بہت بڑی ایک فیلڈ ہے اور بلکہ یوں کہا جائے کہ کربلا میں یہ پورا چیپٹر ہے وہ سبر میں ایک سبر کے کھانے میں بند ہے بلکہ اگر کربلا کی کتاب کو مرتب کیا جائے تو اس کا عنوان اور ٹائٹل جو ہوگا وہ سبر ہوگا تو ایسا نہیں ہے کہ اس سبر کا تابع صرف اور صرف مسائح سے ہے بلکہ اس سبر کے جو کمالات ہیں اس کا میلان بہت ہی وسیع ہے تو آجیے آپ سبر میں بحث کرتے ہیں کہ یہ سبر جو ہے کس مقام پر آدمی جب مصیبتوں کو برداشت کرے تو وہ سابق کہہ آئے گا اور کس جنہاں پر انسان مصیبتوں کو برداشت کرلے تو وہاں پر وہ دےہیا بن جائے گا مصیبتیں انسان برداشت کر رہا ہے کچھ جگیں ایسی ہیں کہ جہاں واقع مصیبت کو برداشت کرنا چاہیے اور انسان سابق کہلائے گا مرد کچھ جگیں ایسی ہوتی ہے کہ جہاں اگر انسان مصیبت کو برداشت کر رہا ہے ظلم کو سہ رہا ہے تو پھر وہ سابق نہیں کہلائے گا بلکہ بہیائی انسان کہلائے گا تو اب کیسے فیصلہ ہو کہ کہاں پر اور کس مقام پر خوبتے برداشت کو سب رکھا جائے اور کس جگہ پر خوبتے برداشت کو بہیائی کا نام دیا جائے چونکہ انسان فطری طور پر جذباتی ہے آپ دیکھئے ہر ایک انسان نے دوسرے سے لڑنے کے لیے تیار رہتا ہے اس لئے پیغمبر کے سوالے میں دیکھنی جب تک پیغمبر نے جنگیں کی حضور کے ساتھ رسول کے ساتھ بڑے بڑے لوگ کے اور رسول کے کام کو صحیح قرار دے رہے تھے مگر جب حضور نے سلحہ ہنیریا میں سلحہ کرنی چاہی تو بڑے بڑوں کو رسالت میں شک ہو گیا تھا کیونکہ انسان بنیادی طور پر فطری طور پر جذباتی ہے یہ لڑائی چاہتا ہے ہر وقت جو ہے لڑنا چاہتا ہے تو باق کیسے یہ تیہ کی جائے کہاں پر قوتِ برداش تو وہ صبر کہا جائے گا اور کہاں پر بیہائی کہا جائے گا اور وہاں اخلاق نے اس کا بنترین فیصلہ کیا ہے کہ اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے اور یہ چاہتنا ہے کہ کہاں پر قوتِ برداش اور مصیبتیں صبر بن جاتی ہیں تو اس کے دو طریقے ہیں پہلا کہ اپن کو بردوے کار لائے جائے اور دوسرا قانونِ مذہب کا سہارا لیے جائے چونکہ اب بات یہ تیر ہو گئی ہے کہ اپن کے ذریعے اور قانونِ مذہب کے ذریعے یہ بات تک کی جائے گی کہاں پر صبر صبر ہوتا ہے اور کہاں پر صبر بےہائی بن جاتا ہے کہاں پر صبر کرے تو صبر کہلائے گا اور کہاں پر صبر کرے تو بے حیاء کہلائے گا اور میں اخلاق نے کہا اس کو اپنے کے ذریعے یا قانونِ مذہب کے ذریعے سے پرکھا جائے اور جاچا جائے اب رہی کے بعد اقل کی تو ہم آپ سب صاحبِ اقل ہیں مگر کسی کی اقل مکمل نہیں ہے کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہاں پر ہماری اقل کام کر رہی ہے اور کہاں پر ہمارے جذبات کام کر رہے ہیں کیونکہ ہر انسان جس کام پر پیش رکھتی کرتا ہے تو وہاں پر وہ اپنے آپ کو آنکل ہی سمجھتا ہے یہ جو میں فیصلہ کر رہا ہوں اپنی اقل سے کر رہا ہوں تو اب ہر اقلے غیرے کی اقلے کو مکمل ہے نہیں تو بات اب وہاں ترکی جائے جن کی اقلوں پر بھئی خدا کا بہرہ بیٹھا ہوا ہے جن کی زندگی میں جذبات اور خواہشات کا گزر نہیں ہے وہ بتائیں گے کہاں پر انسان صبر کرے گا صادر کہلائے گا اور کہاں پر انسان صبر کرے گا تو بہرہ کہلائے گا اب یہ بتائیں انسان جذباتی ہے جذباتی طور پر ہر انسان خوش رہتا چاہتا ہے کوئی انسان نے ایسا آئے جو چاہتا ہو کہ میرے انسان بس ایک گموں کا حجوم ہوں میں بچے کو دعا دیتی ہے کہ میرا بیٹا خوش رہے آباد رہے بڑے بزرگوں چھوٹے کو دعا دیتے ہیں کہ بیٹا آباد رہے خوش رہے کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ میرے ارد گردی یا میرے اوپر مسیبتیں ٹوٹے کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ میں زندگی میں روں بلکہ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میرے پوری زندگی شادہوں پر ہاں گزرے تو اب کسی مقام پر اگر اللہ کا کوئی بندہ روئے اور وہ روئے جس کی زندگی میں خواہشات کا جن کی زندگی میں جذبات کا گزر نہیں ہے تو پھر اگر وہ روتا ہے تو اسے بے سبری نہیں کہا جائے گا بلکہ اقلے کامل کا اقلے روئے جیسے حسین کے غم میں پیغمبر روئے تو حسین کے غم میں پیغمبر روئے پیغمبر اقلے کامل ہے اقلے کول ہے تو اگر حسین کے غم میں روئے جاتا ہے تو یہ بے سبری نہیں ہے بلکہ یہ این سبر رہے کیونکہ اگر حسین کے غم میں رونا بے سبری ہوتا تو پوری دنیا روتی مگر پیغمبر کسی نہ روتی ہے سلوات پڑھئے محمد بہر محمد پوری دنیا روتی مگر پیغمبر کبھی نہ روتی ہے سلوات جو سب یعقوب کار ہونٹا جناب حدری کی قبر پر جناب اعظم کار ہونٹا پھر پیغمبر بلادت حسین سے لے کر شہادت حسین تک روتے رہے ملاقب کے موقع پر روئے اس کے بعد جو زندگی حسین کی نہیں جو کی حضور دنیا سے گزر چکے تھے تو قبیب بن عباد کے خواب میں آکر قبیب بن سلمہ کے خواب میں آکر برابر ہوتے رہے اب آئیے مولا علیہ السلام نے جو برابر میں کہتے ہیں السبر و سجات سبر و سجات سبر و شکیبائی سجات کربلا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ہنسارے حسین ہسابی حسین ہستا کی بنی حاشی کے جوان منزلیں سبھوں مولا عباس اس کی سب سے بڑی مثال ہے مولا عباس نے کربلا میں جنگ نہیں کیے لیکن پھر بھی جب بھی کربلا کی داستان لکھی جائے گی ممرید کلام اکھائے گا تو سب سے شجی اور بہادر انسان حضرت عباس کو لکھتا ہے مگر مولا عباس نے شنگ نہیں کیے پھر بھی جب کلم لکھتا ہے تو سب سے بہادر اور شجی مولا عباس کو لکھا جاتا ہے تو جب مولا کا یہ قول ہے کہ سبر و شکیاب تو اس قول کے پوری طریقے سے مولا عباس ترزمانی کر رہے گے پھر اسی نیجو پرالا میں مولا فرماتے ہیں کہ سبر دو طریقہ ہوتا ہے ایک انسان اپنی پسند کی چیزوں پر سبر کر لیتا ہے اور دوسرے ناپسند چیزوں پر انسان سبر کرتا ہے مثال کے طور پر ہنڈک ہو رہی ہے 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 رات میں آتی سوتا ہے گھوٹی میں سوتا شبیداری کرتے سوتا ہے اب جب موزین سدا دیتا ہے مسجدوں سے تو کچھ وقت انسان چو بیدار ہو کر نماز پڑھتا ہے لیکن انسان کی طبیعت کو وہ چیز پسند نہیں ہے کہ اگر رات کے دو بے سوتا ہے ساڑھے پوائنٹ روٹ کے نماز پڑھیں ہنڈک ہو رہی ہے انسان کی طبیعت کو یہ چیز پسند نہیں ہے جو چیز پسند نہیں ہے اگر وہاں پر انسان اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہے تو یہ جو ناپسند چیز پر سب رکھا جاتا ہے ایک یہ سب رہے ہیں دوسرا سب رہے ہیں انسان پسند کی چیزوں پر سب رہے ہیں جیسے مختہ مال ملنا ہے مخت کی زمین ملنا ہے ہر انسان کو مال اور دورت پسند ہے یہ جائے کہ وہ مال حرام دول لیکن جیسے انسان کو پتا چلے کہ یہ مال حرام گا ہے دورت پسند ہے ہر انسان کی طبیعت یہ چیز ہے اس سے ہی کار نہیں کہہ سکتا ہے لیکن اگر انسان جب یہ پتا چل گیا کہ یہ دولت حرام کی ہے تو یہاں پر انسان اپنے نفس کو مارتا ہے اور جب نفس کو مارتا ہے یہ سب رہے ہیں کہ وہ چیز پسند ہے لیکن سلوک کر رہا ہے انسان تو اب آجے پوران میں سب کرنے والوں کے اور نماز بڑھنے والوں کے دیکھئے سلاح کا جہاں تک مسئلہ ہے یہاں پر تو پورا بہنسے پر دیئے ہے کہ سلاح کے معنی ہی دعا کیا ہے سلاح کے معنی ہی دعا کیا ہے لیکن ہم اٹھے ہاں میں اس کو نماز کہتے ہیں پھر آپ پوری نماز کو دیکھیں دیئے سے دے کر سلام کی منزل تک پوری نماز یا تو پروتگارِ عادت کی ہم کو سنا ہے یا پھر ہم دعائیں مانتے ہیں سورہ ہم تو پوری دعا ہے پہلے ہم کو سنا ہے تمام داری کے اُس کی ہے وہ رحمان ہے وہ رحیب ہے وہ مالکی یوبی دین ہے پھر ہم یہاں سے دعا شروع کرتے ہیں کہ پروتگار نے تیری ہی مدد شاہد ہے ہمیں سلات مستقیم پر قائم رہا اور ہمیں اس راستے پر لگا جس پر نیمتیں نازل ہوئی ہیں اس راستے پر نہیں جس پر اقلاق تمہارا غزب نازل ہوئا ہے تو نماز کا تو پورا مسئلہ کلیر ہوئی ٹھیک ہے نماز کے ذریعے سے مدد مانگی جا سکتی ہے مگر اللہ کہتا ہے کہ سب رکر ذریعے مدد مانگو سب رکر ذریعے مدد مانگو یہ بات سنا سمجھ میں نہیں آرہی ہے ہم نے معصومین کی روایتوں کو دیکھا معصومین فرماتے ہیں کہ ایمان کے دو حصے ہیں ایمان کے دو حصے ہیں آدھا حصہ سبر کا ہے آدھا حصہ سبر کا ہے اب قرآن میں اللہ کہتا ہے مسلمانوں ایمان مانگو مدد مانگو سبر کے ذریعے مسلمانوں تمہاری خیالتوں کو کیا ہو گیا ہے ان نشطے ایمان سے مدد تو مانگی جا سکتی ہے کلے ایمان سے مدد کیوں نہیں مانگی جا سکتی ہے سلوات پڑ iri محمد والی محمد تو مدد مانگو سبر کے ذریعے اور دوسری چیز اور ہے کہ جس انسان کی زندگی میں کبھی مصیبتیں نہیں آئیں جس کے ارد بیت ہمیشہ آراموں آسائش ہی رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صادق نہیں ہے آپ نے صادق کس وقت بنتا ہے کہ مصیبتیں آتی ہیں سب رکھتا ہے جب وہ صادق بنتا ہے مگر جس انسان کی زندگی میں آراموں آرائش کے علاوہ کچھ رہا ہی نہ ہو تو اس کا مطلب وہ صادق نہیں ہے پھر میں نے جو آیت آپ کے سامنے پیش کی تھی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس کا مطلب ہے کہ کس کے ہاں صبر نہیں ہے اس کے ساتھ اللہ نہیں ہے تو منزل صبر میں آؤ پھر پروردگار آپ کے ساتھ رہے گا اور بار بار یہ بات کہی گئی ہے معصومین کی زندگی دیکھی معصومین نے کبھی یہ نہیں کہا رہے کہ پروردگار ہم پر سے یہ مصیبتیں اٹھال دیں بلکہ یہ کہا ہے کہ ہم پر صبر کی پراوانی دیں ہم پر صبر و خویل دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مصیبتوں کی تعلے کی فکر میں رہتے ہیں وہ کبھی صابر نہیں بن سکتے اور جو ہر مصیبت سے ٹکھ رہی آتے ہیں وہ صحیح صابرین کہناتے ہیں سروات پڑھیں گے وہ مطلبوں پر پڑھیں اب وہ ظاہر سی بات ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ انت کہاں ماس کا بھی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یعنی کہ تم مصیبتیں برداشت کر لو پھر اللہ تمہارے ساتھ لے گا تو کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ ہم خود مصیبتیں برداشت کر لیں گے تو پھر اللہ ہمارا ساتھ دے گی کیا کرے گا بات تو جب ہے کہ جو ہم پر مصیبتیں نازیلو اُس وقت پر اللہ ہمارے ساتھ رہے یہ بات ہے کہ نہیں بے جیدہ ہے بھائی جو ہم کچھ ساری مصیبتیں جھیل لے رہے ہیں اللہ ہم یہ بات آ ساتھ دے گی کیا کرے گی اللہ ہمیں اُس وقت ساری مصیبتیں کھونٹ رہی ہیں بات تو جو ہم کی جدیر ذہن ہے سوچتا ہے تو کوئی ایسا منظر دنیا والوں کے سامنے ہونا چاہیے کہ جہاں بندے کا سبر دی ہو اور اللہ کا ساتھ دی ہو تو کس منظر کے لیے کربلا سے بہتین مثال کوئی نہیں ہو سکتی کہ بندہ مکانے سبر میں آتا ہے اللہ پر اعتبار کر کے آتا ہے وہ جانیسار مارا گیا سبر کیا وہ دوسرا ساتھی مارا گیا سبر کیا انصار مارے گئے سبر کیا جوان بیٹے کے سینے پر ایسا لگا سبر کیا جوان بھائی کے بابو کلم میں سبر کیا چھے وہینے کے بچے کے گلے پر تیر لگا سبر کیا یہاں تک کی بھتیزے کی لاش پامان ہوئی سبر کیا ہر مکان پر اللہ پر اعتبار کر کے بندہ سبر کر رہا ہے ہر مکان پر اللہ پر یقین ہے اب پروردگار نے کہا کہ دیکھو جس نے میری راہ میں سمر کیا اس کا ساتھ کیسے دیتا ہوں زانیموں نے یہ چاہتا کہ اچھی سال کے بھولے سے لے کے چھ مہینے کے بچے تک کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے مگر پروردگار کہتا ہے کہ وہ منظر دیکھو کہ جہاں پندر مقام سمر میں بھی ہے اور میرا ساتھ بھی ہے زانیموں نے یہ چاہتا کہ اچھی سال کے بھولے سے لے کر چھ مہینے کے بچوں تک کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے مگر اللہ نے جب ساتھ دیا تو ایسا ساتھ دیا کہ ظالم کا نام دینے والا کوئی نہیں یہ مظلوم کا نام زندہ ہے مظلوم کا نام زندہ ہے اور پھر قرآن نے کہا کہ خبرکار جو ہماری گاہ میں شہید ہوئے ہیں ان کو مردہ مک کچھنا ان کے بارے میں تصور بھی منت کرنا یہ ہماری طرف سے رزق پاتے ہیں یہ ہماری طرف سے رزق پاتے ہیں تو معلوم ہوں کہ جو زندگی سستر اور اپسی سال پر خط پہ ہونے والے تھی وہ سبر کی منزل میں جا کر حیاتِ عبدی پا اور حیاتِ جابیر کے چشمے سے سرشاہت دیا ایک منزل یہ ہے کہ سبر کی یہ اللہ ساتھ دیتا ہے دوسرا موقع نے کیے معصومین نے دعا کی کہ ہم پر سبر اوٹے ربنا افریق علینا سبرن و سبرت اقدامنا اور دیکھیں جو لوگ سبر کرتے ہیں وہی ثابت قدم دی رہتے ہیں اگر ثابت قدمی نہیں ہے تو انسان بے سبرہ کہلاتا ہے اسی لئے میدان میں بڑے بڑے گئے مگر ان کے پیروں میں ثابت قدمی نہیں تھی میدان سے پران ہوئے مگر جو ثابت تھے اور ثابت قدم رہے وہ اپنے پاؤں پہ چل بھی نہیں رہتے باپ کے ہاتھوں پہ جا کر میدان میں مشمن کا مخابلہ کر رہے ہیں تیسری ملزل میں کیے اہلہ بیت علیم السلام نے نظر مالی روزے رکھے سائل نے آواز دی جو قیزہ تھی وہ سائل کے حوالے کر دی کبھی مسکین کی شکل میں کبھی یتین کی شکل میں کبھی عصیر کی شکل میں سائل آتا ہے اور جو ان کے افطار کا سامان ہے جو قیزہ ہے وہ اٹھا کے دے رہتے ہیں اور منزل سبر میں رہتے ہیں پانے پی کر افطار کرتے ہیں اب اللہ نے کہا کہ ہم نے جن لوگوں نے ہماری راہ میں سبر کیا ہم نے ان کو جنت بھی جنت بھی دی اور لباس جنت بھی گیا اب معاملہ یہاں یہ ہے کہ پروردگار نے ان کو سبر کی اور کمالے سبر کا جو سرہ دیا وہ جنت بھی دی اور لباس جنت بھی دیا جنتم و حریرہ جنت بھی دی اور لباس جنت بھی دیا اشک کی کہ اللہ نے جب ان بلدوں کو خاصانے پروردگار کو جنت دے دی تو آیت پہ یہ تو بڑا آگے وہ حریرہ اور لباس جنت بھی دیا یہ بات بڑا سا یہاں سمجھے کی تصبت توجہ رکھیے گا جیسے میں کسی سے کہوں جب وہ شخص سے کسی سے کہے کہ میں نے یہ باپ آپ کو دے دیا اب باپ ہے اس میں مختلف قسم کے پیو ہوں گے اس میں آم کے بھی درست ہوں گے اس میں سیر کی بھی درست ہوں گے جب میں نے یہ کہہ دیا کہ میں نے یہ باپ آپ کو دے دیا تو اب یہاں پر یہ شرط کیوں لگائے گا رہے کہ ہم نے آپ کو لباس جنت بھی دیا دیکھئے پروردگار نے اہل بیت اے رحمہ السلام کو جنت کو دی لیکن جنت دی لیکن یہ ہماری آنکھوں کے ساتھ اے رہی ہے انسان جو ہے بہت بے سبرہ ہے یہ حق ایک چیز کی جو ہے مثال چاہتا ہے اللہ نے پروردگار نے اہل بیت اے رحمہ السلام کو جنت دے دی مگر وہ حریمہ کی شرط اس بھی لگا دی تاکہ دنیا والے بھی دیکھ لیں چونکہ لباس جنت اس دنیا میں آیا تھا اور چونکہ بے سبرے انسان وہ بھی جنتے ہیں کہ سب ہی بھی قیمت کیا ہے سب ہی بھی قیمت کیا ہے دوسرے موقع پر قرآن نے انشاءد ہوتا ہے اپنے دو نبیوں کا صرف کرتا ہے کہ ہمارے دو نبی منزل سبر پر کمال کے دکھے تک سوٹے ہیں ایک جنابی گاہی اور جنابی ایوب کا سکر کرتا ہے قرآن جنابی ایوب کا صرف رسال جنابی ایوب مگر جنابی ایوب کے ہاں جب ناموس کا مسئلہ آیا تو جنابی ایوب کا قدم پھیر گئے وہاں سے تدام آگے نہیں بڑھا ہے اور پرور بگار سے دعا کرنے گئے یہاں پر میرے پرور بگار اس پر رہن کر اس پر کرم کر ایک سبر یہ ہے دوسرا سبر جس کا تفصیل سے سکر گیا ہے قرآن نے جنابی ایبراہیم کا جنابی ایبراہیم نے خواب دے گا جنابی اسماعیل نے بھی خواب دے گا کہ ہم منہ کے میدان میں اپنے بیٹے کو زباہ کر رہے ہیں ہم منہ کے میدان میں اپنے بیٹوں کو زباہ کر رہے ہیں جنابی اسماعیل نے ایک خواب دے گا کہ میرے بابا مجھے منہ کے میدان میں زباہ کر رہے ہیں دونوں باپ اور بیٹوں میں مقالمہ ہوا منہ کے میدان میں نکل جاتے ہیں اس خواب کو سچ کرنے کے لئے مگر اسی قرآن میں جو لائی تلہو لیل جبیر یہ آپ سب کے مشاہدات میں نصیبہ کا جو دریقہ ہوتا ہے وہ گرطن کے اگلی حصے زباق دیا جاتا ہے مگر قرآن میں یہ شرط ہے کہ تنبودل جبیر جنابی اسماعیل کو بیشانی کے پر لکھایا گیا تھا جنابی ابراہیم نے اپنی آنکھوں پر پٹی باز لیتی کیونکہ بیٹا ہے اور وہ خود باپ ہیں بیٹے کو زباہ کریں گے تو کہیں نہ کہیں صبر کے پائے میں جزدش آئے گی صبر کا قصدر کہیں نہ کہیں گلے گا باپ ہیں اور بیٹے کو زباہ کر رہے ہیں جنابی اسماعیل نے کہا کہ بابا آپ نے اپنی آنکھوں پر پٹی تو باز لی ہے یہ مفسرین آگے لکھتے ہیں اسی توجیح جو فرماتے ہیں اس آیت کی کل نہ ہوئی زبین کی جنابی اسماعیل کو پیشانی کے پن لکھایا گیا تھا جنابی اسماعیل نے کہا کہ بابا آپ نے اپنی آنکھوں پر پٹی تو باز لی ہے مگر چکی میں بھی آپ کا بیٹا ہوں ایسا کہنے کی مجھے پیشانی کے پن لکھایئے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آپ کے چہرے کو دیکھوں اور کہیں نہ کہیں حق اس قربانی کو سچ نہ کر پائیں اس قربانی کو سچ نہ کر پائیں دیکھیں منزلیں سب ریٹے لیے یہاں پر یہ دوسری شرطیں لگائی جا رہی ہیں جنابی اسماعیل نے آنکھوں پر پٹی بازی جنابی اسماعیل کو جبین کے پن لکھایا گیا اب یہ کوئی سب سے میں نے آپ کے ساتھ رکھ دیا اب بتائیے اس سابیر کے بارے میں کیا کہا جائے کہ جو گلہ پیٹھنے کو بھی برداش کرتا ہے ناموز کی مصیبت کو بھی برداش کرتا ہے تو اب پہنا پڑے گا کہ جہاں پر سارے نبیوں کا سبر آگے دم توڑ دیتا ہے جہاں پر سارے نبیوں کے آگے قدم تھن جاتے ہیں جہاں پر سارے نبیوں کا سبر تھن جاتا ہے تھن جاتا ہے روچ جاتا ہے وہاں سے سبر حسین اکنی علی کی اقتداء ہوتی ہے وہاں سے سبر حسین کی اقتداء ہوتی ہے ہم میرے جو بات کہیں کہ تل قبولی جنہی ہے پرورت دیار نے آگے کہا گمبہ دھیل دیا جنابی اسمائی سباہوں میں سے بچ گئے جنابی ابراہیم نے آنکھ سے پٹی کھولی جنابی ابراہیم رونے نے کہ کنی نہ کنی میری فرمانے میں کوئی کمی ہے مگر پرورت دیار نے کہا تستدکتا ہویا ابراہیم نے اپنے خواب کو سکتا لکھایا اور ہم نے اس قربانی کے بدلے ایک عزین قربانی رکھ دی ہے مفت دینا اور سبینہ عزین آپ اس سونے کو ذہن میں رکھئے گا تل قبولی جبید جنابی اسمائیم کو پیشانی کے بل لڑایا تھا اب پرورت دیار کہتا ہے کہ ہم نے اس قربانی کو ایک عزین قربانی میں بدل دیا ہے حفت ایناؤں کے سبینہ عزین تو اب جس قربانی میں جو نشانیہ تھی وہ نشانیہ کربانہ میں بھی تو ہونی چاہیے اسی لئے حسین جب حسین گھوڑے کی سین پر ڈگمگا رہے تھے تیو سے بدل جھنی تھا زبوں پر زبوں تھا چکے تھے تلوار پر تلوار چل نہیں تھی سہرہ کا نام جب گھوڑے پر ڈگمگا رہا تھا اور جب سین سے زمین پر آیا ہے تو حسین کا سر حسین کی پیشانی سجدے میں تھی کیونکہ اس جو خواب دیکھا تھا جو قربانی مینا کی تھی اس قربانی کو کربلا میں حسین نے سچ کر دکھایا اس قربانی کو حسین نے کربلا میں سچ کر دکھایا اور صبر کی منزل میں ہر مقام پر حسین ابن علی صبر کر رہے میں منزل مسائل سے قریب ہوں بیٹے شہید ہوئے صبر کیا ناموز کی ریدائیں چھینی گئی سبر کیا ہے چھے بہینے کے بچے کی لاش کو ہاتھوں پہ لا رہے ہیں حسین سبر کر رہے ہیں ایسے ایسے سابر اس پر دنیا کچھ پتندہ ہے چونکہ کل شبیہ رفعی بھی ہے میں چانکوں کی سوالے سے کچھ روایتیں پیش کروں مدینے میں آلِ نبی علی کی بیٹیاں چہرہ کی گلاریاں اٹھائیس رجل کو جب تربلا کے لیے روانہ ہو رہی تھی تو ایک منظر تربلا کا ایک منظر میں مدینے کا آپ کے سامنے لگتا ہوں پھر آپ تصور کیجئے گا کی دیارہ محرم کو وہی سیدانیاں وہی بیویاں وہی زہرہ کی گلاریاں اس حال میں عبداللہ ابن سنانے کوفی کہتا ہے رہایت سلی کے عبداللہ ابن سنانے کوفی کہتا ہے کہ میں جس دن پہنچا تھا جس چمہ پہنچا وہ شبیہ اٹھائیس رجل تھی مدینے کی فضا سوہوات تھی لوگ تالے لباس میں ملبوستے ہر طرف ہر حسینہ کی صدا بلند تھی مزار نبی اداس میں نے لوگوں سے پوچھا کیا کہ یہ مدینے کا کیا ہاتھ ہے لوگوں نے بتایا کہ جانے مدینہ وطن چھوڑ کر جا رہا ہے حضور کا نوازہ وطن چھوڑ کر جا رہا ہے تو عبداللہ ابن سنانی کے دل میں یہ اشتیاق پیدا ہوا کہ میں بھی دیکھوں کہ مدینے والے جانے مدینہ کو کیسے رخصت کرتے ہیں عبداللہ ابن سنان محلے پر ہرشی میں آتا ہے اور تھوڑی دور پر کھڑاؤ کے سارا منظر دیکھ رہا ہے وہ دیکھتا ہے کہ مہلہ بنی حاشم اور خودخاندارے بن حاشم کے چندہ افراد ہیں جو اماریوں کو سچا رہے ہیں تھوڑی دیر میں پیتو شرب سے ایک محصمہ نکلتی ہے ایک چوان دوڑا ہوا جاتا ہے اور اس بی بی کو سہارا دیتا ہے اس بی بی کو لاکے اماری میں بیٹھاتا ہے عبداللہ نے پوچھا ہی آنے والی بی بی کون کہا کہ یہ بیوہ حسن قاسم کی ماں امہ فروا ہے تھوڑی دیر بعد پھر ایک بی بی بیتو شرب سے نمودھار ہوتی ہے ایک جوان خوبصورت جوان آگے بڑھتا ہے چاکو اس بی بی کو سہارا دیتا ہے اور اس بی بی کو اماری میں بیٹھاتا ہے عبداللہ پوچھتا ہے یہ آنے والی بی بی کون کہا کہ یہ اکبر کی ماں امہ لیلہ ہے جس کو اکبر نے پڑھ کر سہار کیا تھوڑی دیر بعد پھر دیکھتا ہے کہ ایک بی بی نکلتی ہے بیتو شرب سے ایک جوان خوبصورت جوان آگے بڑھتا ہے اس بی بی کو سہار کرتا ہے پوچھا یہ کون تاہی آلی کی چھوڑی بیٹی ان میں خوبصوم ہے اور سہار کرنے والا یہ غازی عباس ہے اب تک ہم منزل یہاں تک تھا حسین حسین پوسی پر بھیدے ہوئے روانگی کا جائزہ دے رہے تھے لیکن اس کے بعد ایک بی بی جو بیتو شرب سے نمودار ہوئی ہے تو حسین اپنی کرسی چھوڑ کر کھڑے ہو گئے اب پاس دوڑے ہوئے گئے تاسین دوڑے ہوئے گئے اگبت دوڑے ہوئے گئے منظر بدلہ ہوا تھا اب اللہ نے پوچھا یہ بی بی کہو لے کہ جس کے آنے پر حسین نے اپنی کرسی چھوڑ کی کہا یہ آنے والی علی کی بڑی بیٹی زینب ہے جس کو سوار کرنے والوں میاق پاس ہے جس کو سوار کرنے والوں میاق پر ہے ازادارو یہ منظر ہے مدینے کا لیکن آپ جانا تصور کیجئے 11 محرم کو یہ 28 رجل کو جب دیتیا اس چانو چوکت سے سوار کی گئی ہو اب پاس میں پڑھ کے جناس زینب کو سہارا دیا ہو اب 11 محرم کو وہی سوار کرنے والے وہی بازو کو پٹھائے وہی سینے پر نیزہ کھائے کوئی فامال لاش کو لیے ہوئے مقتل میں پڑا ہوا ہے مگر سوار کرنے والا کوئی نہیں ہے زینب بھائے دیکھتی ہے زینب بھائے دیکھتی ہے مگر سوار کرنے والا کوئی نہیں ہے زینب نے تمام بی بیوں کو سوار کیا غازی کی طرف رکھیا خراب کا رکھیا کہ اے میر بھائی آپ باہ زینب تنہا ہے زینب کو سوار کرو تمام بی بیاں سوار ہو گئیں مگر ایک منظر دیکھا کہ ایک بی بی نظر نہیں آ رہی ہے ایک بی بی نظر نہیں آ رہی ہے جھوٹنے پہ پتا چلا کہ جناب اے امی قلتوں نظر نہیں آ رہی ہے آنے والے نے بتایا کہ میں جس طرف سے آ رہا ہوں دریہ پر ایک لاشہ پڑا ہوا ہے وہاں پر ایک بی 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 بہن کر رہی ہے جناب اے زینب بھائی کہا اے امی قلتوں مت چلو کہا اے بہن مجھے چھوڑ دو میرا فیدیا آباس تھا مدینے میں اہل حرم کا قابلہ ہاں لٹا ہوا کوفاوٹ شان پہنچا اسیری کی مصیبتیں پرداش کی چکہ ابھی کہہ رہے ہیں اہل اس گھر پر آمد ہوگا تو میں چاہتا ہوں کی میں وہاں تک دے جاؤں ہوں آپ کو میں اسے مرگوط کر دوں مدینے میں جب واپسی ہوئی ہے جب اہل حرم کا لٹا ہوا قابلہ مدینے آ گیا ہے تو تین بیویاں ہیں جو مدینے میں بہت بے اقرار نہا سکتے ہیں ایک چنابے زینب اور ایک ازگر کیمہ امیر باپ اور ایک بیوی وہ ہے جو کربلا نہیں گئی تھی وہ مادر اے اپنے پسیلہ پاس چنابے امیر بنین ہیں خود امیر ساکھ کی یہ روایت ہے کہ کربلا کے بعد ایک روز میں مدینے رہا اور جب میں مدینے رہا تو جنس البقی کی طرف سے گجرا میں نے دیکھا کہ سہرہ کی قبر پر ایک بیوی ہے جو بین کر رہی ہے میں کھا ہوکے سننے لگا کہ آخر یہ بیوی بین کیا کر رہی ہے تو میں نے سنا کیوں مادر اے عباس تھی مادر اے عباس سہرہ کی قبر پر لپٹی ہوئی کہ جدید کہ اے شہزادی مجھے مارک کرنا میرا بیٹا جب تک سلامت تھا آپ کے حسین پہ آنچ نہیں آنے پائی تھی مگر افسوس کی میرے قاضی کے پاس وہ کھاٹے گئے اس کے بعد آپ کے حسین کا گلہ کٹا اس کے بعد زینبوں قصوم کی ردائش ہی نہیں اس کے بعد دنیا کے تمام سی تمہینے بیٹ پر ہوئے تو سندہ روز دو بھی بیا ہے جو بہت سو بوار ہیں مدینے میں وہ کسی بھی پرچائے نہیں ہیں جناب زینب ہے اور مادر اے عزقر ہیں جناب زینب نے یہ تہیہ کر دیا تھا کہ جب تک میں اپنے بھائیہ پر جی بھر کے ماتن نہیں کروں گی میں کبھی اپنے بچوں کا ماتن نہیں کروں گی اسی لئے آپ تاریخ میں دیکھتے ہیں اور کچھ زادرین سے سنتے ہیں کہ جناب زینب کسی مقام پر اپنے بھائی کے علاوہ اپنے بچوں کا ماتن نہیں کیا ہے مگر جناب زینب جس وقت مدینے پہنچتی ہیں جناب عزقر اللہ آتے ہیں امام سجاد سے کہتے ہیں کہ اے امام وقت اپنی بھوکی کو اپنی بھوکی کو ہمارے گھر بھیج دو جناب زینب جو اپنے گھر جاتی ہیں عبداللہ موقع پر کے نہیں جناب زینب نے ہج رہے اور محمد دیکھا ہے گریہ کرنا شروع کیا جناب عزقر اللہ آتے ہیں کہتے ہیں اے بی بھی تو کون ہے تو کون ہے جو میرے بچوں پر ہو رہی ہے کہا عبداللہ ستم ہو گیا دنیا نے نہ پہچانا نہ پہچانا لیکن آپ کی مجھے نہیں پہچانے ہیں عبداللہ زینب کو کیسے پہچانتے ہیں عبداللہ زینب کو کیسے پہچانتے ہیں بالکی سے ہاری سکیدی میں بدل گئی تھی کمر حمیرہ ہو رہی تھی عبداللہ زینب کو کیسے پہچانتے ہیں جناب عام و محمد کا اگر ماتن کیا جناب زینب نے تو مدینے جا کر اپنے گھر جا کر ہج رہے اور محمد کو دیکھ کر جناب زینب نے اپنے بچوں کا ماتن کیا مگر ایک بی بی ہے بہت سو دوار ہے جناب رباب ہے جو اپنے بچے کا سوہ و شام ماتن کیا کرتی ہیں لیکن کبھی سائے میں نہیں جاتی ہیں کیونکہ خبر حسین سے وعدہ کر کے آئی تھی کہ اے میرے آقا اے میرے والی جب تک زندہ رہوں گی جب تک زندہ رہوں گی سائے میں نہ بیٹھوں گی تھنڈا پاری نہ پیوں گی مگر امام سجاد سے اپنی ماں کی حالت دیکھ ہی نہیں جاتی امام سجاد آتے ہیں شانہ پٹھتے ہیں کی اممہ اممہ سائے میں چلو مگر جناب رباب کہتی ہیں کہ اے امام وقت اے بیٹا سجاد ایک امام سے وعدہ کرتے آئی ہوں میں کیسے اس وعدے کو توڑ دوں جناب سجاد نے باہتو کا سہارا دیا پرپرٹکار جناب رباب نے دعا کی میری لاز کو رکھ لے میں نے جو بعدہ کیا اپنے والی وارد سے وہ جاں بعدہ چھوٹنے نہ پائے انقریب جیسے ہی جناب رباب نے یہ دعا کی روح کا فسے منذری سے پرواز کر گی بس حضرہ و مسائل خطو ہے بس حضرہ و رولی کیے روح کا فسے منذری سے پرواز کر گی جناب سائے میں نے گریہ دیا اب جب جناب رباب کو اٹھا کے لائے گیا اور بسلو کپن کے انتظام ہونے لگا جیسے ہی بسلو کیلئے لے جایا گیا تو جناب رباب کے پہلوں میں ایک تقریب تھی جس میں اپنے پیٹے کا گہوارا جھوڑے کی چلی ہوئی لگ لیا اپنے سینے سے لگائے تھی چونکہ رباب نے وعدہ کیا تھا کہ ہزگر تم نہ رہے تمہارے جھوڑے کی چلی ہوئی لگ لیا ہے جب تک زندہ رہوں گی جب سینے سے لگائے رہوں گی اسے میں اپنے سے جدا نہیں کروں گی گروارے اپنے سے ماتلے